بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام علیہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِیبَ اللَّهِ اما بعد فَاعَوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةِ صدق اللہ اللہ زیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ مولای صلی اللہ وسلم دائماً آبدا وَالَا حَبِیبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرکز سرات مستقیم میں حضرت سید محمد جلال الدین شاہ ریسر سنٹر کے اندر آج سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقت القبرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ اور خلیفة الرسول بلا فصل امیر المومنین افضل البشر بعد الانبیاء علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے تحفظ کے لئے اس علماء مشاہ کنوینشن کا انعقاد کیا گیا اس میں جتنے حضرات بھی قرب و جوار سے دور دراز سے رونو کفروز ہوئے میں سب کو دل کی عطا گیرائیوں سے مرحبہ کہتا ہوں شیخ الحدیث حضرت علامہ سعید کمر سیالوی صاحب جو کہ حضرت مہدیس آزم پاکستان قدس سر العزیز کی مسند پر دورہ حدیث پڑھاتے ہیں آپ آج کی اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں علامہ محمد عبد الرشید ویسی صاحب تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کے مرکزی رہنما اور ایک روحانی شخصیت آپ بھی رونو کفروز ہیں پاکستان سرنی تحریک جو شہیدوں کی ایک تنظیم ہے اس کے مرکزی رہنما مولانا محمد شاداب رضا نقشبندی صاحب کی تشریف رکھتے ہیں اور ہمارے لئے نہایت ہی محترم شہید ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز سین قادری شہید قدس حصیر العزیز کے بڑے بھائی محترم محمد دلپذیر اعوان صاحب حافظہ اللہ تعالی بھی رونو کفروز ہیں خانقہِ حمدم جو ایک اللہ کے عظیم عارف کی خانقہ ہے اس خانقہ کے سجادہ نشین پیرِ طریقت حضرتِ پیر محمد اقبال حمدمی صاحب حافظہ اللہ تعالی بھی سٹیج پر رونو کفروز ہیں اور باقی تمام حضرات جو آپ بیٹھے ہیں سب کا میں شکر گزار ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس وقت اللہ کے قرآن پر عمل کرتے ہوئے ضروری سمجھا کہ حق کے ساتھ گواہی دی جائے حق پر گواہی دی جائے اور وہ اعلامیہ کی شکل میں جو بڑے جامع انداز میں آپ لوگوں نے گواہی دی میری دعا ہے کہ ربِ ذوالجلال اسے قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لئے یہ اخروی نجات کا سبب بناے چونکہ بڑی تیزی سے فتنہ پھیلایا جا رہا ہے اور یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس فتنے سے بچاؤ بڑا مشکل نظر آ رہا ہے ظلماتم بعضوہا فوق باب ایسی صورتحالت تیہ در تیہ اندھیرے ہیں ایسے میں ہم نے شانِ الوحیت شانِ رسالت شانِ اہلِ بیت شانِ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر پہرہ دینے کے لئے جنڈا بلند کر رکھا ہے ہم کمزور ہیں لیکن اللہ کی مرضی ہے وہ کمزوروں کو بھی شازور بنا دیتا ہے تو اس بنیاد پر اس وقت اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَىٰ گوائی مت شپانا وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ جو چھپائے گا تو اس کا دل گناہگار ہے اب کتنے لوگ ہیں جو مجھے فون کر کے یہ بتاتے ہیں کہ تم سو فیصد حق پر ہو مگر ہمارا نام نہ لینا کسی کے سامنے کہ ہم نے تمہیں یہ کہا ہے کوئی کہتا ہے میرا میسیج جو ہے وہ آگے نہیں جانا چاہیے کوئی کہتا ہے ویسے تو ہوں مگر میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا تصویر آ جائے گی یعنی ایسی کیفیت ہے تو میں آپ سارے حضرات کو کس پر حدیعہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے کوئی کنجوسی نہیں کی اور نہ ہی کوئی بخل کیا ہے بلکہ قرآن پر عمل کرتے ہوئے جب پوری دنیا میں گواہی دینے کا وقت آیا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت پر تم عمر میں جو بڑھاپے میں ہیں جوانی میں ہیں تم سارے حضرات اس وقت گواہی دینے کے لیے مرکز سرات مستقیم میں موجود ہو اور یہاں انہیس سے پہلے اپنے اپنے مقام پر دن رات یہ گواہی دینے کے لیے حاضر ہو یہ گواہی ہے اور اس میں جتنے زیادہ لوگ شریک ہوں ہمیں خوشی ہوگی لیکن ہم مجبور کسی کو نہیں کر سکتے جس نے گواہی دینی ہے اپنی قبر کی نورانیت کے لیے دینی ہے جس نے گواہی دینی ہے اپنی آخر سوارنے کے لیے دینی ہے اور میں اپنے کارکنوں مریدوں شاگردوں کو بھی کہتا ہوں کہ صرف محمد اشرف آصف جلالی اگر اس کے ساتھ نظریہ کی صداقت نہ ہو تو ہرگز میرے بارے میں کوئی گواہی نہ دے میرے بارے میں وہ گواہی دے جو اس نظریہ کو سچا سمجھتا ہے اس نظریہ کی وجہ سے نہ کہ کوئی اس لیے گا کہ میرے استاد نے کہہ دیا ہے میرے پیر نے کہہ دیا ہے میرے قائد نے کہہ دیا ہے قائد کے لیے نہیں سچے عقائد کے لیے یہ گواہی دینی ہے جس نے بھی دینی ہے میں جن سے ہزار بار کروڑ بار کم تر ہوں میں انہیں مجبور نہیں کر سکتا مسئلہ سمجھانے کی کوشش پوری کر رہا ہوں لیکن اس میں میں ان لوگوں سے دست بستہ عرض کرنا چاہتا ہوں جن کے غلط خطوط سے ہزاروں لوگ گمراہ ہوئے ان میں ایک خط پیر سعید عرشد سعید قاظمی صاحب کا ہے کہ جس میں کئی جھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہیں جس خط کا ہمارے صورت مسئلہ سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں اور روافظ نے وہ خط پوری دنیا میں تقسیم کر کے اس خط کے ذریعے آگے لوگوں کو گمراہ کیا ہے کہ دیکھو یہ تو قاظمی صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے میں نے اس خط کا جواب دینے سے اس لیے اغماز برتا کہ جب کسی مفتی صاحب کو صورت مسئلہ ہی غلط بتائی جائے تو اس نے تو وہی جواب دینے جو سوال میں لکھا ہے مگر اس کا جواب نہ دینے کا نقصان بڑا ہوا کتنے لوگ گمراہ ہو گئے یعنی قبلہ نے جو لکھا تو انہوں نے مجھے یقین ہے کہ ان جو جملے کے خطا پر تھی جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی نہ اس سے پہلے کہ میری تقریر سنی نہ بعد کی سنی اور ان کو شیطانوں نے صرف درمیان والا سنا کے انہیں بھی اب فسلانے کی کوشش کر دی اور پھر ان کو دیکھ کر کتنے کتنے آستانوں پر یہ بات پہنچی اس خط میں لکھا ہوا ہے کہ خطاکار کہا ہم نے بار بار کہا کہ خطاکار عادت جس کی خطا کی ہو اور ہم نے یہ نہیں کہا اب کتنی بڑی بات ہے کہ اپنی طرف سے اب وہ تو معذور ہیں لیکن جن شیطانوں نے ان تک پہنچائی ہے لیکن ابھی تک انہوں نے رجوع نہیں کیا اپنے خط سے ہم اس اجلاس کے لیے بھی ان سے بار بار رابطہ کرتے رہے کوئی جواب نہیں ملا لیکن لکھتے وقت انہوں نے لکھ دیا نہ ہماری وہ گفتگو سنی جس میں وہ لفظ تھے نہ ہماری پہلی وضاحتی گفتگو سنی نہ دوسری سنی نہ رابطہ کیا اور اس قدر اس خط کو پڑ پڑ کے لوگ گمراہ ہوتے رہے تو آج کے اس پروگرام میں یہ میں شکاعت نہیں کرتا پھر بھی میں ایسے سچے سیدوں کے قدموں کی خاک سے بھی ادنا ہوں ذاتی طور پر میں سب کے جوتے اٹھا کے سر پہ رکھ لوں مگر جب مسلک اور دین پہ آنچ آ رہی ہو تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے پھر ہم معذور ہیں کسی کی بات کیا مانے اس بنیاد پر جتنے لوگوں نے وہ کوکب نورانی صاحب ہیں وہ کرامت حسین شاہ صاحب ہیں اور جنہیں لوگوں نے سب نے غلط لکھا کیونکہ وہ صورتیں مسئلہ ہی نہیں تھی جس پر وہ مجھے سمجھا رہے تھے میں بتا چکا تھا کہ ابتدائی طور پر خطا کی نسبت جائز ہی نہیں فدق کے بیان میں بھی خطا کی نسبت جائز ہی نہیں بیسے بھی ہو سکتا ہے ہاں جب روافظ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معصومہ کہہ کر سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم قرار دے کر پورے قرآن کو غیر مستند بنا رہے ہوں تو ایسے میں وہ بھی مشروط طریقے سے وہ بھی مقصوص وقت میں وہ بھی محمود معنی میں یعنی جس کا معنی نہ غلطی ہے نہ گناہ ہے نہ قصور ہے نہ صغیرہ ہے نہ قبیرہ ہے نہ سیعہ ہے نہ لگزش ہے بلکہ وہ خطا جس کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بخاری شریف میں ہے میں لفظ غلطی بولنے کی بھی حق میں بھی نہیں جو پیر نصیر صاحب نے بولا ہے میں لفظ گناہ تو بہت دور کی بات ہے غلطی کا لفظ حدیث میں نہیں آیا خطا کا آیا ہے خطا پر عجر ہے وہ لفظ اور وہ بھی کہ جب سنا تو ختم ہو گئی بات انہوں نے قبول کر لیا تو یہ جن لوگوں نے لکھا انہوں نے بعد بھی سنا پہلے بھی نہیں سنا اور لکھنا اور اتنا بڑا بڑا اور اتنی بھاری لفظ کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا حالانکہ ہم نے تو چودہ صدیوں کا عقیدہ علیہ السنت پیش کیا اور اللہ کے فضل سے اس پر پورے چودہ صدیوں کے ہمارے آئیمہ موجود ہیں تو ایسی صورتحال میں میں پھر بھی ان لوگوں سے شکوا نہیں کرتا ان کو سلام کہتے ہوئے کہتا ہوں کہ تمہیں کچھ لوگوں نے پس لایا ہمیں ان سے شکایت نہیں سچے سچے سیدوں کے نالین کے غبار کو بھی ہم اپنی آنکھوں کا سرمہ بناتے ہیں اس بنیاد پر ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں کروڑ بار بھی اگر گستاخی کی بھو بھی اس لفظ میں ہوتی کروڑ بار ہم رجوع کرتے توبہ کرتے معافی مانگی لیکن جو اصول اہل سنت کے مطابق این شریعت کے مطابق ہے بلکہ اس کا جو اکس ہے اس کے لحاظ سے فتوہ چلتا ہے اوپر کہ وہ غیر محسوس رفض ہے کہ مانتے تو نبو سے نیچے کا مقام ہے لفظاً مگر املاً اوپر والا مانتے ہیں اور اس میں سارے امارے آئیمہ کا یہ قول ہے فرمان ہے یہ چودہ صدیوں کا اجماع ہے کہ کسی بھی غیر نبی کو کسی ایک نبی کے بھی برابر ماننا یا بلند ماننا یہ بالاتفاق کفر اس بنیاد پر صرف دین پر پہرہ دینے کے لئے ہم نے یہ پرچم بلند کر رکھا ہے اور ہمیں کوئی گبرات نہیں اللہ کے فضل صرف یہ ہی ہے نا کہ پوری دنیا خلاف ہے صرف یہ ہی ہے اس میں کیا ہوتا ہے اور ہم کسی سے حمایت کی بھیق نہیں مانگ رہے جس نے کرنی ہے اپنی قبر کے لئے کرنی ہے اور میرے یہاں بڑے محترم بیٹھے ہیں ڈاکٹر آسف علی صاحب سن رہے ہیں اور یہ سارے ہمارے جتنے بھی کارکنان ہیں کیونکہ وہ بات کر لیتے ہیں میرے یہی بیٹھے انہوں نے بات کی جنہیں بار بار علماء مشاہق بھی کہہ رہے تھے کہ تمہاری بات سنتے ہیں ان سے یہ کہو کہ ہین صوفی سج سچے مسلک یہی ہے ہمارا بھی لیکن حالات ٹھیک نہیں اور اس سے ڈاکٹر صاحب کا نقصان ہو سکتا اور ہمیں ان کی بڑی ضرورت ہے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں پھر کون کرے گا نقصان ہو سکتا میں نے ان سے پوچھا کیا نقصان ہو سکتا کہتے ہیں شہرت کو نے کہا میرے قرآن نے تو یہ کہا لوگ کیا کہیں یہ میار نہیں اللہ کے نزدیک کیا ہے ہم یہ میار ہے کوئی نقصان نہیں انہوں نے اسے اگلا سٹیپ لیا کہ لوگ بڑے آپ کے بارے میں فکر مند ہیں وہ کہتے ہیں جانی نقصان ہو جائے جان چلی جائے کیونکہ وہ مقابل ایسے ہیں ویسے ہیں یہ ہے وہ ہے تو میں نے وہاں بھی کہا اور اب بھی آپ کو کہہ رہا ہوں اور یہ کبھی شاید میرا کہا ہوا تمہیں سننے میں بڑا لطف آئے گا کہ اگر میرے رب کو یہ منظور ہے کہ میرا قلم میرا علم میری زبان اس سے ملت کو دین کو اہل سنت کو لیکن اگر میرے اللہ کو یہ منظور ہے کہ میرے خون سے اس ملت کو فائدہ پہنچے میرے خون سے حق باطل کا فرق واضح ہو جائے میرے خون سے عقائد اہل سنت اجاگر ہو جائیں میری شہادت سے اہل سنت اور رافضیت کا فرق واضح ہو جائے تو میں اس پر بھی اللہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند یا منظور ہے تو تم نے جب میری شہادت بیان کرنی ہے تو یہ نہیں کہنا کہ بڑی قیمتی جان تھی نقصان ہو گیا جس جان نے حق باطل کا فرق کر دیا ہو اس جان کو نقصان نہیں ہو وہ تو قبول ہو گئی کیا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جان ضائع ہوئی نہیں ضائع نہیں ہوئی اس نے تو قیامت تک حق کو بلند کر دیا ہم ان کے مشن کے سپاہی ہیں اگرچہ ان کے نالین کے ساتھ لگنے والی مٹی سے بھی کروڑ درجہ ادنا ہے مگر اللہ کے فضل سے حسین یہ تمہارے رگوں میں ہے اور ہمیں کوئی فکر نہیں کوئی فکر نہیں دونوں میں سے رب کو جو پسند ہے وہی مجھے بھی پسند ہے اور تمہیں کبھی بھی یہ بات میں نہیں کہنا چاہیے کہ نقصان ہو گیا نقصان ہو گیا میں جو کہ رہا ہوں کہ میرے خون اگر حق باطل میں فرق کر جائے قیامت تک کے لیے تو پھر نقصان نہیں ہوگا غازی کا خون جیسے فرق کر گیا ہے نقصان نہیں ہوگا تو آپ نے میرے مشن کو زندہ رکھنا ہے آپ نے اپنی پوری زندگی میں دنیا کو بتانا ہے کہ ہمارے اس بھائی نے صرف حق باطل کے فرق کے خون دیا تھا اور ہم پھر ملنے نہیں دیں گے حق باطل کو ہم فرق واضح رکھیں گے اس کے لیے دن رات محنت کریں گے اس کے لیے اپنے بچوں کو بنانا بلکہ تم نے میرے مشن کو آگے چلانا ہے اور یہ ہمیشہ آکھ پرستوں کا طریقہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اس کی دیو ہوئی استقامت سے ورنہ جن لوگوں کے سروں کی قیمت لگی ہو ان کی تو سانسیں اکڑی ہوئی ہوتی ہیں اور ہم سینہ تان کے بیٹھے ہیں قومت نے سیکولٹی کا بار بار کہا ہے کہ یہاں ہم باہر گیٹ پر اتنا پچیس بھیج دیتے ہیں سپاہی اتنے بھیج دیتے ہیں اتنے بھیج دیتے ہیں ہم نے قبول ہی نہیں کی سیکولٹی اس بنیاد پر آپ کو پھر ایک بار حدیعہ تبریق پیش کرتے ہوئے اور دیگر علماء مشیخ جو اہل سنت برحق انہوں نے جو بھی میرے خلاف کہا اس پر مواخضہ نہ کرتے ہوئے اور جتنے بھی پکے سنیوں کو بد گمانی میں پھر سلایا گیا انہوں نے جو کچھ مجھے کہا میں ان سب پر کسی طرح کا کوئی مواخضہ نہیں کر رہا ہاں میری جنگ ہے ان سے جو انہیں میں معاف نہیں کروں گا جو مدینہ 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 کر کے سواریاں بٹھاتے ہیں اور خمینی کے دربار پہ جا کے اتار دیتے ہیں انہیں میں معاف نہیں کروں گا اور پھر جن کے ہاتھوں میں وہ کھیل رہے ہیں اگرچہ دنیا میں ان کی کتنی حکومتیں ہیں انہیں ہم کوئی چھوٹ نہیں دیں گے اور اپنے مطالبات اللہ کے فضل سے انشاءاللہ منظور کروائیں گے اب اس پر ہم نے مل کے حلف اٹھانا ہے کھڑے ہو کر لا سعود یا لا ایران نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نرائے رسالة یا رسول اللہ تاج دار ختم نبوت زنبوت ہم عشمت رسول کے کاسم من ہم چادر بطول کے کاسم من بے خطا بے گناہ تیبہ تاہرہ نہ گناہ نہ خطا بے خطا بے گناہ چایا چایا دین چایا 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 سیدی مرشدی میرے دل کی دھڑکن میرے خون میں شامل ہم سب کا عقیدہ میں مر بھی گیا تو میرے کفن پہ لکھنا میری قبر پہ لکھنا ہم تھکے نہیں ہیں ہم بکے نہیں ہیں ہم رکے نہیں ہیں ہم جھکے نہیں ہیں یا نبی لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک کی دو رسالت خانا لہا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 موسیقی